صلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْخِرَهُ وَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ میں نے درہا وقت کی بچت کے لیے میں نے کہا اعلان کے بجائے میں خود ہی کھڑا ہو جاؤں میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ساتھی شرکہ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ جماعت کے اس مرکز منصورہ میں آئے ہیں نہ نہیں بس ہاتھ سے بھی اگر کھڑے ہو جائیں تو یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تربیتگاہ بھی پہلی دفعہ ٹینٹ کی شلیئے سب سے پہلے تو اللہ تعالی آپ کے اس سفر کو جو آپ نے اس تربیتگاہ کے لیے کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے اس قیام کو جو آپ نے منصورہ میں کیا ہے اسے توشہ آخرت بنا دے تین دن آپ نے اس تربیتگاہ میں گزارے ہیں یہ ایک مجاہدہ ہے مسجد میں قیام بھی آپ نے کیا ہے یہ ایک قسم کا اتقاف بھی ہے آپ کو اس پورے عرصے کے دوران ایک روحانی تجربے سے بھی بار بار گزرنے کا موقع ملا ہوگا وہ روحانی تجربہ یہ ہے درس قرآن کوئی تقریر کوئی گفتگو وہ دلوں پر ایک خاص کیفیت تاری کرتی ہے ایسی کیفیت کے جس سے رکت قلبی پیدا ہوتی ہے کبھی جہنم کا خوف آنکھوں میں آنسو بن کر اترتا ہے اور کبھی جنت کا اشتہاق رگوں میں خون کی طرح دوڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی دل اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہاں پر تھا اور ذہن یکسو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کرنے کا کام تو یہی ہے اور زندگی کی ترجیح یہ دین بن جانا ہے یہ روحانی تجربہ جس جس کو ہوا ہے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں اس تین دن کے دوران آپ سب کو محسوس ہوا ہوگا کہ آدمی ایک عظم بانتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا اب آئندہ تلافی کرنی ہے زندگی کی ترجیح بدل جاتی ہے دین ترجیح بن جاتا ہے دنیا پیچھے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے دنیا اور دین میں لفظ تو تین ہی ہے دال یہ اور نون لیکن لفظوں کا ترتیب بدلنے سے وہی تین لفظ دنیا میں بھی آ جاتے ہیں اور وہی تین لفظ دین میں بھی آ جاتے ہیں یہ روحانی تجربہ یہ دلوں کی کیفیت یہ رقت قلبی جسے تصوف کی اسطلاح میں لطیفہ قلب جاری ہونا بھی کہا کرتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے یہ کیوں ہوتا ہے بنیادی طور پہ اس عرصے کے دوران محول کی کسافتوں سے ہم دور رہیں محول کی کسافتیں آپ محسوس کریں نہ کریں جیسی بھی آپ چڑک پہ نکلیں گے بہت بڑا بل بورڈ آپ کو نظر آئے گا لائف بائی کا اشتہار ہوگا خاتون کھلے بالوں کے ساتھ نظر آئے گی آپ نکلیں گے آپ گھر پہنچیں گے کوکا کولا کا اشتہار نظر آئے گا کہیں بینر آئے گا کہیں پوسٹر ہوگا کہیں بل بورڈ ہوں گے کہیں اخبار کا اشتہار ہوگا گھروں میں پہنچیں گے تو خبرنامہ سنتے سنتے جو اشتہار آپ کے سامنے لگیں گے وہ نجاستیں وہ آنکھوں ہی کو نہیں دل و دماغ کو بھی علودہ کرتے ہیں تو محول کی نجاستوں سے کٹ کر یہاں پر آپ موجود رہیں پھر اس محول کے اندر برکتیں یہ مسجد ہے یہ مرکز ہے اس میں ایک روحانی فضاء ہے ایک ایسا مرکز ہے کہ جو مخلصین نے جن کی بنیادیں رکھی ہیں سید ابو العلہ محدودی میاں تفیل محمد صاحب سید منور حسن صاحب قاضی حسین احمد صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بزرگ ہستیوں کے بدالت یہ مرکز تجلیہ انوار کا منظر ہے فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو گھیر رکھا شیطان کی مداخلت جس طرح سے رمضان میں انہیں پابند کر دیا جاتا ہے اس طرح سے اس محول سے بھی اسے دور رکھا جاتا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں پھر اس کیفیت میں جو اس میں آپ موجود رہے ہیں نفس کی شرارتیں اور اکساہٹیں وہ بھی بند رہتی ہیں یہ تین بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ واردات قلبی جو اس تربیتگاہ کے دوران بار بار ہم پر پیدا ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہاتھ کھڑے کر کے نعرے بھی لگاتا ہے اور اپنے دل اور دماغ میں یکسوئی پیدا کرتا ہے کہ اب دنیا نہیں دین میرے لئے ترجیح ہوگی اب چیلنج یہ ہے کہ جب آپ واپس جائیں تو ان کیفیات کو برقرار رکھیں یہی سب سے بڑا چیلنج ہے محول کی نجاستیں حملہ آور ہوں گی نفس کی اکساہٹیں پریشان کریں گی شیطان کی شرارتیں جو ہیں وہ جس طرح سے خون رگوں میں دوڑتا ہے وہ دوڑنا چکے ہوگا اب چیلنج یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا مقابلہ کرنا اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نفس ایسا بنایا ہے کہ جس میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی ہیں اور امتحان یہی ہے کہ وہ کہاں اپنے نفس کو قابل کرتا ہے اور کس طرح سے اپنی ترجیحات کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بابستہ کر لیتا ہے اسی امتحان کے اندر کامیابی کی صورت میں جنت ملنی ہے اور اس کی ناکامی کی صورت میں دوزر بہت بڑا فیصلہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ کیا حال ہے تو کہنے لگے کہ حال کیا بتاؤں حنزلہ تو منافق ہو گیا پوچھا کیوں تو کہنے لگے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جب میں اپنے بیوی بچوں سڑکوں گلیوں بازاروں میں تجارت میں پہنچتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی تو حضرت ابو بقر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور حال دل بیان کر دیا تو اللہ کے رسول نے تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو دل کی کیفیت وارداتِ قلبی لطیفہِ قلب دل و دماغ کی یکسوئی جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی کیفیات تمہیں ان گھروں ان بازاروں میں جاری رہیں تو فرشتِ آسمان سے اتر کر ان گلیوں اور بازاروں میں تم سے مصافحہ کریں گے مراد یہ تھی کہ یہ کیفیات بدلتی ہیں لیکن چیلنج یہ ہے کہ ان کو برقرار رکھا جائے گی اب اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے چند امور کا التظام کرنا پڑے گا نسخہ کیمیاں بنانا پڑے گا جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کی بقائق مسجدوں میں بروقت پہنچنا اپنے کسی بھی نماز کی تاخیر پر دل کے اندر ملائمت کا احساس ہونا ان کیفیات کو پروان چڑھائیے مسجد کے ساتھ نماز کے ساتھ تعلق کو مضبوط پیدا کیجئے جب آپ یہ کریں گے تو وہ مجاستیں اور وہ شرارتیں اور وہ اکسائٹیں وہ دم توڑنا شروع ہو جائیں گے قرآن کے ساتھ تعلق اس کو بیدار کیجئے پھر یہ جو تقریریں اور گفتگویں جو موضوعات اور درس اور تدریس یہاں پر آپ کو میسر آئیے اس کا متبادل ہے وہ لٹریچر جو آپ کی لائبریو کے اندر موجود ہے وہ خطبات وہ دینیات شہادت حق اس لٹریچر کو بار بار پڑھئے یہ لٹریچر اس کمی کو بڑا شاندار طریقے سے پورا کرے یہ وہ لٹریچر ہے جو دلوں کو تبدیل کرتا ہے اور ذہنوں کو یقصو کر دیتا حقیقت یہ ہے کہ جب میں اپنی دنیا پر اور اپنی زندگی پر نظر دھڑاتا ہوں تو میں یہ کہنے میں کوئی دریق نہیں رکھتا کہ میں اس لٹریچر کو پڑھنے سے پہلے پیدائشی مسلمان تھا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا نام مسلمانوں جیسا ہو گیا نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے مسجد سے بھی تعلق بن جاتا تھا لیکن جب ترجمان القرآن پڑھنا شروع کیا جب خطبات اور دینیات پڑھی جب شہادت حق پڑھی تو پھر یہ جو میں پیدائشی مسلمان تھا بائی چانس مسلمان تھا میں بائی چوائیس مسلمان ہوتا ہے یہ لٹریچر پڑھنے کے بعد جب آدمی بائی چوائیس مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ولولہ پھوٹتا ہے نو مسلم والے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس کی ترجیہ جو ہے وہ بلا کر دین بنتا ہے وہ دنیا سے بے رکھتی اختیار کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دین کی دولت اس کو میسر آگئی ہے وہ صرف اس تک محدود نہ رہے بلکہ یہ دین کی دولت اس کے گھر والوں میں گھر کر جائے یہ اس کے محول میں جذب ہو جائے اس کے عزیز جشتدار اور دوستوں تک پہنچ جائے پھر وہ بائی چانس مسلمان ہونے کے بجائے بائی چوائیس ہی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد دائی بن جاتا دائی بن جانا تو جب آپ یہاں سے جائیں اس لٹریچر کے ساتھ وعبتگی کو قائم رکھئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ دائی بن جائیں گے ہر ایک کو دعوت دیں گے آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا ایک طاقت آئے گی ایک جوش آئے گا ایک دین کا غلبہ پیدا ہوگا کہ یہ دین کی دولت عام کی جائے اور میں لوگوں کو نمازی بناؤں لوگوں کو جماعت کے قریب لے کر آؤں انہیں اس لٹریچر سے روش سناس کرو یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ پھر آج بھی کو جب دائی بن جاتا ہے تو چین نہیں لینے چین نہیں لینے دیتا آپ نے اپنی دل کی کیفیات کو دیکھنا بار بار یہ لٹریچر بھی پڑھیں گے ایک نئی توانائی محسوس ہوگا ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہوگا آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ چودری علی احمد کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ایک پولیس کے اندر ملازم تھے ترجمال القرآن پڑھا اور یہ خیال کیا کہ جماعت اسلامی کی رکنے اختیار کرنی چاہئے مولانا مدودی سے ملنے کے لئے آئے صبح کے وقت اور اس کے بعد جب دیکھا کہ مولانا مدودی تو سو رہے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ یہ مولانا بھی اسی طرح کے علمی عدوی قسم کے مولوی ہیں کوئی جو لکھنے میں اور پڑھنے میں تو شاندار ہیں لیکن عمل میں لیں اب یہ صبح کے وقت سو رہے ہیں واپس چلے اور یہ خیال آیا کہ بس یہ لکھنے والے لکھا رہی ہیں اور ان کے علم اور عدب شاندار ہے لیکن عمل سے یہ خالی ہیں چلتے چلتے مسجد نظر آئی اسلامی پات میں مولانا مدودی کی سوک رہائش تھی مسجد کے امام صاحب کو جا ملے اور پوچھنے لگے کہ یہ قریب میں مولانا مدودی رہتے ہیں کہنے لگے جی ہاں بلکل رہتے ہیں تو پوچھا کہ کیا وہ آج فجر کی نماز میں تھے تو امام نے کہا کہ ہاں وہ فجر کی نماز میں موجود تھے تو علی احمد صاحب کہنے لگے میں تو اب ان کے گھر سے آئے ہوں سو رہے کیسے وہ آدمی ہیں تو امام مسجد نے کہا کہ وہ رات بھر جاکتے ہیں دین کا کام تحریر کی صورت میں کرتے ہیں اور ان کا یہ معمول ہے کہ صبح وہ آرام کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد اٹھ جائیں گے اور پھر وہ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں گے اس جواب سے چودری علی عمد صاحب کو تسلیح ہو گئی اور واپس آ مولانا معدودی سے ملے واپس گئے اور اسطیفہ لکھ دیا پولیس سے ہندوستان کے زمانے کی بات ہے تقسیم سے کچھ پہلے کی بات ہے ایس پی نے بھلایا اور کہا چودری علی عمد صاحب کو کہ یار اگر تین بیوی بچوں کو حوصلہ ملے گا تو چودری علی عمد نے کہا کہ تین چار سال کی بات کرتے ہو میں تو تین دن بھی پولیس کی وردی میں نہیں رہنا چاہتا تم ریٹائرمنٹ کے بینفٹ کی بات کرتے ہو میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو انگریز کی چاکری اور نوکری کی ہے اللہ تعالی میرے وہ گناہ معاف کر دے کجا کہ میں ایک اور دن بھی پولیس کی سنوکری کے اندر اور انگریز کی سنوکری اور چاکری کے اندر گزار اسطیفہ دے دیا ریٹائرمنٹ کے بینفٹ سے محلوم ہو گئے کیا کیا دودھ لاکر گھروں میں سیل کرنا شروع کر دیا دودھ اکثر بچ جاتا تھا خیال کیا کہ جس مقصد کے لئے استیفہ دیا تھا نوکری چھوڑی تھی وہ تو اب دودھ بچ جاتا ہے کہ کہ خراب نہ ہو جائے پھر اوور ٹائم لگانا پڑتا محنت کرنی پڑتی ہے اور گاؤں تھانے میں تھانے دار تھے اس کے سامنے چھپر ڈالیا اور ہوتل کھول تندور لگا لیا بنیان اور دھوتی پہن کے روٹیاں لگاتے تھے چائے بناتے تھے لوگ دور دور سے آتے تھے تھانے دار کا ہوتل تھانے دار کا ہوتل مشہور ہوا اور لوگ دیکھنے کے لئے آتے تھے اور چار پائی پہ دینیات خطبات ترجمان القرآن پڑھا تھا اور لوگوں کو کہتے تھے جی چائے بھی پیئیں کھانا بھی کھائیں اور یہ کتابیں بھی پڑھیں لے جائیں بتائیں میں آپ کو واپس لینے کے لئے خود آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا یہ انہوں نے ایک عظم ایک نئی زندگی ایک نیا طریقہ اور جب آدمی اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ بھی پھر اپنے بندوں کو عزماتا ہے چودری علی احمد صاحب کی عزمائی صرف ریٹائرمنٹ پر نہیں ہوئی اسطیفے پر نہیں ہوئی وہ گجرہ والے کے امیر بنے تھے پاکستان بننے کے بعد واقعات میں اور کتابوں میں آتا اور لوگوں نے بتایا کہ سہلاب کا ایک ریلہ آیا اور پنجاب کے اندر سہلاب اپنی پیک پر تھا اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی سہلاب کے کیمپ کے اندر کھڑے تھے تو گھر سے اطلاع ملی اکلوتا بیٹا اس کا انتقال گیا گھر گئے تدفین کی بچوں کو اور بیوی کو حوصلہ دیا اور واپس سہلابی کیمپ کی طرف جانے لگے تو بیوی بچوں نے کہا کہ ایک ادھا دن تو رک جائیے تو کہنے لگے کہ اپنا بیٹے کو تو زندہ نہیں کر سکتا لیکن کئی بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ اگر میں اپنے مورچے پہ جہاں کہ پہنچ جاؤں گا تو ان کی زندگی کو شاید میں بچا لوں یہ ان کے اندر ایک حوصلہ تھا ایک عظم تھا ایک تڑپ تھی ایک جذبہ تھا اور یہ کس کے ذریعے پیدا ہوا یہ ترجمان قرآن کے ذریعے پیدا ہوا یہ دینیہات اور خطبات کے ذریعے پیدا ہوا یہ تحریک اسلامی کامیابی کی شرائط کے ذریعے پیدا ہوا تو اس لٹریچر کے ساتھ جتنا آپ جرتے چلے جائیں گے اور اجتماعات میں بقائد کی پیدا کی آپ جماعت کے پروگرامات کے اندر شریک ہونا شروع ہو جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ جو کیفیات آپ کی اس اجتماع کے دوران آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ رکیں گی نہیں یہ مریں گی نہیں یہ سست نہیں ہوگی اس میں آپ خاج ڈالتے رہیں گے تو اس کی نشنمہ ہوتی رہے گی پھر میرے بھائیو اور دوستو اس مرکز جماعت کے اندر آ کر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو جماعت سمجھ دے کا بھی موقع ملا جماعت کے اس پروگرام آت کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں اور ان کے لئے بھی اور وہ لوگ بھی جو پہلے سے جماعت کے ساتھ وابست ہیں انہیں ٹھیک اور اچھے طریقے سے سمجھ دینا چاہئے کہ ہم ایک دینی تحریک ہیں سیاست اگر ہم کرتے ہیں اور لوگ اسے سیاست کا نام دیتے ہیں جو مروجہ سیاست ہے وہ ہماری پیش نظر وہ مروجہ سیاست نہیں امام حسن البندہ کو جب اس طرح کے تانے دیئے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا اللہ ہمارا مقصود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ہمارے رہنماء جہاد ہمارا راستہ ہے شہادت ہماری عرض ہے اگر آپ قرآن ہمارا دستور اور جہاد ہمارا راستہ اور شہادت ہماری عرض اور اللہ ہمارا مقصود اگر آپ اسے سیاست سمجھتے ہیں تو یہی ہماری سیاست ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے برس برس سیاست کے ایوانوں میں دین کا دروازہ بند ہے خلافت ملقیت کے اندر تبدیل ہو گئی اور دین کی دعوت مسجد ممبر اور محراب تک محدود ہو گئی نصیت ہے تلقین ہے اس دعوت کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں نمائشی اسلام آرائشی اسلام زندہ ہے لیکن جو اتھارٹی والا اسلام ہے وہ زندہ نہیں اتھارٹی بنا دینا وہ اور بات ہے ار اتھارٹی دے دینا وہ اور بات ہے مدینہ کی ریاست والوں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی تو بنا دی تقرریاں ہو گئیں دفتر ہو گئے نمائش اور ارائشی اسلام تو بن گیا لیکن انہوں نے سٹیٹ بینک کوئی اتھارٹی نہیں دی کہ سود جو ہے اس کو تم ختم کرتے اور اس کے لئے تو وہ اپیل کرتے ہوئے عدالتوں میں پہنچتے ہیں تو جب تک اقتدار کے ایوانوں میں دین کا دروازہ نہیں کھلے گا اس وقت تک ایتھارٹی والا اسلام اس معاشرے کے اندر قائم نہیں ہوگا ہر شعبہ زندگی پر ایتھارٹی والا اسلام ہمیں چاہیے نظام تعلیم میں نظام عدالت میں نظام تجارت میں نظام ثقافت میں ہر معاملے میں ایتھارٹی والا شریعت والا اسلام چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ نے مل کر اس کو باہر نکال اور کر جماعت اسلام اسلام ہے موجود میں یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے جنڈے اور اپنے نشان اور اپنے اس دعوت اور اپنے اس انتیاز کے ساتھ آگے بڑھنا ہم نے اقتدار کے ایوانوں میں دین کا دروازہ کھولنا ہے اقبال نے جو کہا جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اور یہ چنگیزیت ننگا ناچ رہی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے لوگ ہار اور جیت کے درمیان پھسے ہوئے ہیں ہار اور جیت کے درمیان الجے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترازو جس کی تعریف کرتے ہیں کہ معاملے کے اندر لوگوں کو تلقین اور ترغیب کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ نظریاتی لوگ زبردست ہیں لیکن ترازو کو ووٹ دینے سے کہیں میرا ووٹ ضائع نہ ہو جائے ایک مخمسے میں پھسے ہوئے ہیں ہم نے قوم کو نظریاتی بنانا ہے اس مخمسے سے نکال نا ہے چمکتی چیز کے پیچھے یہ قوم جا رہی ہے اور جس کا انجام بھی بھوکت رہی ہے حب آجلہ کے اندر مبتلا ہے اور جگہ جگہ اس کے مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بار بار اس بیماری کا شکار ہو رہی ہے اور بیماری ختم ہونے کے بجائے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہم مایوس نہیں ہونا چاہے آپ کے زمنی انتخاب ہوں یا بلدیاتی انتخاب ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ عزمائش ہے اللہ افراد کو بھی عزماتا ہے جماعتوں کو بھی عزماتا ہے قوموں کو بھی عزماتا ہے اور کامیابی حقیقی کامیابی عزمائش کے بغیر نہیں ملا کرتے وہ چودری علی احمد کو بھی عزماتا ہے وہ مجر آپ کو بھی عزماتا ہے یہ ایک عزمائش ہے قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نظریات کے پیچھے آؤ کردار کے پیچھے آؤ اخلاق کے پیچھے آؤ دین کے ساتھ آؤ ایتھارٹی والے دین کے ساتھ آؤ اور جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک یہ مسائل کی دل دل تمہیں مسئیبتوں اور مشکلات کے اندر مبتلا رکھے گی دالر کبھی کابو میں نہیں آئے گا روپیہ گرتا چلا جائے گا سٹاک ایکس چینج بگرتا چلا جائے گا پیٹرول اور آٹے اور ڈیزل اور یہ ساری چیزیں یہ آسمان پر پہنچ رہیں گی قوم کو اس کی طرف دینے کی توجہ دلانے کی ضرورت میں پریشان اور آپ کو پریشان اس وقت ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں ہرا کر اور کامیابی کی جیت پر کھڑا ہونے کے بعد وہ قوم کے مسائل حل کر دے تو میں اپنے دل میں شرمندہ ہو جائے کہ مجھے ہرا کر مجھ سے زیادہ ووٹ لے کر اس نے قوم کے مسائل حل کر دی اور اگر مجھے پتہ لگے کہ انہوں نے چمکتی چیزوں سے قوم کو مسخر کیا میڈیا کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پیسے اور دولت کے ذریعے برادی اور دھونس کے ذریعے جالی وعدے کر کے اگر انہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا اور اس کے بعد قوم کے مسائل نہیں کیے تو پھر ہمیں کسی شرمندگی کے اندر مقتل نہیں پھر لوگوں کو بتانا چاہیے بار بار متوجہ کرنا چاہیے مطمئن رہنا چاہیے ہمیں بالکل یکسوئی کے ساتھ رہنا چاہیے سید ابول علی محدودی نے بہت پہلے دو ایشی زبردست چیزیں اپنے لٹریچر کے اندر لکھی کہ جس کے پڑھنے کے بعد مجھے آج تک اپنے راستے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی کوئی کتاہی کبھی مجھے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں پیش انہوں نے پہلی چیز یہ کہی کہ پوری دنیا میں اسلام کے مقابلے میں جتنے عزم ہیں ناکام ہو اس سے ناکام ہو گیا سرمایہ داری ناکام ہو گئی قوم پرستی ناکام ہو گئی بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے ریسرچ کے اداروں نے ہر دانشور نے ان ناکامیوں کو تسلیم کر اسلام کے علاوہ تمام عزم ناکام ہو چکے ہیں اور دوسری بات انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہی کہ پاکستان کے اندر موجود جتنی جماعتیں اور طاقتیں ہیں یہ وقتی طور پہ کامیاب ہو کر مسند اقتدار پہ پہنچتی ہیں لیکن رفتہ رفتہ اپنی نالائکیوں کو اور اپنی نااہلیت کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہیں اپنی نالائکیوں اور اپنی نااہلیت کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہیں بس یہی وہ کنجی ہے جو ہمیں حوصلہ اور عظم دیتی ہے کہ کامیابی یقیناً آپ کے راستے میں اور کامیابی کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں کسی حکمت عملی کی ضرورت نہیں خوب سے خوب تر کی جتجو ضرور رہنی چاہیے اپنے فیصلوں کا جائجہ لینا چاہیے لیکن قوم کے اس رویے پر بھی نظر رکھنی چاہیے ناکامی کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ ہمارے حکمت عملی میں کوئی کمزوری تھی ہمارے فیصلوں کے اندر کوئی پریشانی تھی اس کو کھڑا کرتے اور یہ والا نشان لیتے اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے پی ڈی ایم کے بس کے اندر بیٹھ جاتے تحریک انصاف کا ساتھ دیتے مختلف لوگ مختلف طرح کی چیزیں سوچتے ہیں کہ حکمت ہم لیے اگر اس طرح کی بنا لیتے تو کامیابی ہمیں مل سکتی میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کے مجاہدوں کو اور دین کے سپاہیوں کو کامیابی ان کی کوششوں سے نہیں ملتی یہ اللہ اپنے لشکروں کو حکم دیتا کامیابی کے لیے اللہ جرک آزماتا ہے اور جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی آزمائش کو ختم کرنا ہے اور ان کو کامیابی کی منزل پر پہنچانا ہے تو کامیابی کی منزل چل کر خود آپ کے قدموں میں اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سمجھئے کہ یہ آزمائش ہے اپنا جائزہ لیں اپنے فیصلوں کا جائزہ لیں حکمت عملی کیا ہے آپ دیکھئے کہ انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ وہ کامیابی اور ناکامی سے بلکل بے نیاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلام مردوں کو زندہ کرتے تھے مادردار عدو کو ٹھیک کر دیتے تھے اس سے بڑی حکمت عملی کیا ہو مٹی کے پتلے بنا کر اللہ کے ازن سے اس پر پھوک مارتے تھے اور وہ پھڑ پھڑ ارنے شروع ہو جاتے اتنی بڑی چیزیں حکمت عملی کی اللہ تعالیٰ نے قوم کو دکھا دی لیکن قوم جو ہے جب حضرت عیسی علیہ سلام اس دنیا سے اٹھائے گئے تو کتنے ہواری آپ کے ساتھ تھے تفہیم القرآن تو بتاتا ہے کہ درجن بر ہواری آپ کے ساتھ حضرت عبراہی اس سے بڑی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے اس کے باوجود جب وہ نکلے ہیں تو اہل و ایال بھی پورے ان کے ساتھ نہیں لکھ کامیابی اللہ کے لشکروں پر اللہ کے لشکر کہیں ہوائیں ہیں کبھی سمندر ہے کہ جزرت موزہ کو راستہ دے دیتا ہے اور فیرون کو غرق کر دیتا ہے کبھی من و سلوہ ہے کبھی ایک چھوٹا سا اللہ کا پیدا کیا کیڑا ہے جو غار کے اوپر اپنا جال بن دیتا ہے کامیابی تو پھر اللہ کے لشکروں کے ذریعے ملا کرتی ہے لہذا قرآن کے اس تفسرے کو سامنے رکھی ہے کیا لوگو تم پر افسوس تم نظریاتی اخروی اخلاق اور کردار کو چھوڑ کر حب آجلہ کے اندر مبتلا ہو چمک کی چیزوں کی جاتے ہو لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سید مہدودی نے جو رہنمائی کی تھی ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آنے والی ساری حکومتیں اور ساری پارٹیاں اقتدار کے مسنت پر بار بار پہنچتی ہیں پہلے اپنی ناہلیت دس سال میں سات سال میں پانچ سال میں ایکسپوز ہوتی تھی اب تو دو دو تین سال کے اندر ایکسپوز ہو رہی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ چند مہینوں میں ایکسپوز ہو اگر آپ اپنے مورچے پہ کھڑے رہے ڈٹے رہے قوم کو اپنی طرف بلاتے رہے تو یقیناً یہ قوم آپ کے پیچھ آئے گی کوئی اور راستہ کہیں پر ان کو نہیں ملے گا یہ ضرور آپ کا سات دے گی لیکن جب یہ آپ کا سات چلنے کے لیے سات دینے کے لیے تیار ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے مورچے سے اٹھ کے کوئی مال غنیمت جمع کرنے کے یہ تین کا کام ہے کامیابی مل گئی تو فوہہ ورنہ یہ توشہ آخرت ہے یہ کسی نہ کسی کو ضرور کامیابی مل کر رہے گی اللہ اپنے لشکلوں کو ہمارا ساتھ دینے کے لیے اشارے کریں گے اور انشاء اللہ کامیابی اور کامرانی خود چل کر آپ کے پاس آئے میرے بھائی اور دوستو آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اس پورے محول کو جو اس وقت جس میں مفادات ہیں ایک حربہ اختیار کیا جاتا ہے اپنے لیے توجیحات ہیں کہ ان کا سپیکر ایک رولنگ دے دے تو وہ آئینی اور قانونی ہیں اور دوسرے کا سپیکر اسی طرح کی رولنگ دے دے تو غائر آئینی منافقت ہے سامنے نظر آ رہی اگر نواز شریف توشہ خانے کی بلٹ پروف گاڑی بیچ دے تو وہ عدالت میں آپ اور اگر گھلانی ترکی کے خاتون اول کا دیا ہوا ہار اپنی بیگم کو توفے میں دے دے تو وہ ٹھیک ہے اور کچھ اور لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں اور سعود عرب کی دیو ہی سونے کی زیورات اور گھڑیاں وہ عمران خان جو ہے وہ بیچ دے تو وہ ٹھیک ہے یہ پورا تماشا دن اور رات ہمارے سامنے ہمیں کسی فرد کے ساتھ نفرت نہیں ہے ہمیں ان عمال کے ساتھ نفرت کر یہ کرتوت پیپلز پارٹی کرے مسلم لیک کرے یا پی ٹی آئی کرے ہم ان کرتوتوں کی مخالفت کریں اور ان کرتوتوں کے مرتقب لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے جد و جہد کریں گے اور ہمیں شہادت حق کولی شہادت عملی شہادت کے ذریعے اپنی آپ کو اپنی ذات کو شہادت حق کے لئے تیار کرنا اور جب آپ قولی شہادت اور عملی شہادت کا فریضہ انجام دیں گے تو انشاءاللہ تکمیل شہادت بھی ایک روز پوری ہو کر رہے گی اور پوری کی پوری ریاست بھی اتھرکی والے اسلام کے ساتھ مبستہ ہوگی سبحان ربکہ رب لزت اممہ یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب اللہ